بیدت حسنہ سوچتا ہوں کہ میرا یہ عمل بیدت تو نہیں مغیرہ مفتی شفید صاحب کی بیدت کے متعلق کتاب بھی پڑھ سکا ہوں مگر صحیح طرح معلوم نہیں ہو سکا براہ مہربانی آپ اس معاملے میں ارشاد فرمائیں دیکھیں بات یہ ہے ہر وہ نیا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہ کیا ہو اور آپ اس کو اتنے احتمام سے کریں کہ گویا وہ دین کا جز بن رہا ہوں وہ بیدت سیدھی سیدھی بات امام مہدی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں گے کون ہیں کب آئیں گے اور کس موقع پر ہوں گے یہ ڈاکٹر اسران صاحب سے پوچھیں وہ اس قسم کے بیانات دیا کرتے ہیں میں نہیں دیا کرتا میرا اپنا مزاج ہے حضرت خضر کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں وہ ہی بتائیں گے میری نہ ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے نہ امام مہدی سے نہ امام خضر سے ان سے ملاقات نہیں اور نہ میں ان کے انتظار میں ہوں کہ ایک بات میں آپ شرط کر دوں یہ آ جائیں تو ہماری خوش قسمتی ہے ملاقات ہو جائے گی ان سے تعاون کریں گے اطاعت کریں گے ان کے جھنے تلے ان کے ساتھ کام کریں گے اور اگر یہ نہ آئے تو ہم ہی مہدی ہیں اپنے زمانے کے ہم ہی خضر ہیں ہم میں سے ہر شخص مہدی ہے ہم میں سے ہر شخص خضر ہے کیوں انتظار میں بیٹھے رہے ہیں اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری نہیں دیئے وہ جس کے سینے میں قرآن آ گیا وہ کیا مہدی نہیں ہے تو کیا ہے جس کو اللہ نے قرآن پڑھانے کی پڑھانے کی توفیق دے دی وہی خضر ہے کون ہے آپ میں سے جو یہ رتبہ نہیں پاسکتا ہے ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے وہ آ جائیں تو ان کی بھی خوش نصیبی ہماری بھی خوش نصیبی اور نہیں آتے ہیں تو نہ آئیں ہمیں جگڑنا نہیں ہے اور زبردسل وہ گریبان سے پکڑ کے لانا بھی نہیں ہے وہ نہیں آ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ پیدا ہو رہے ہیں لیکن ظاہر نہیں ہو رہے یہ بات بیس ساتھ سے ہم سن رہے ہیں پانس ساتھ پہلے تو ڈاکسہ انہیں بھی کہی بھی آتے ہیں آ جائیں نہیں آتے ہیں نہ آئیں ان کے آنے سے نہ آنے سے کیا فرق پڑے گا ہمیں تو کام کرنا ہے ہمیں تو چوکی داری کرنی ہے ہماری نوکری لگی ہوئی ہے وہ آئیں گے پھر بھی یہی کام کریں گے وہ نہ آئیں گے پھر بھی یہی کام کریں گے ہاں آ جائیں گے تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے پھر ان کی اطاعت میں ہوگا پھر ایک نظم جو ہے بڑے پیمانی پہ چلے گا یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی جہاں ہم نے بہت سے اور اللہ وانوں کی زیارت کی ہے ان سے فیض اٹھایا ہے جتنے بڑے ایک بزرگ سے ہم مزید فیض اٹھا لیں گے یہ خوش نصیبی کی بات ہے لیکن ان کے انتظار میں سوئے رہنا اور کچھ نہ کرنا یہ گمراہی کی بات ہے وہ آئے گا تو یوں ہوگا اس کے آئے بغیر بھی یوں ہوگا ہم کریں گے ایک دوست دعا کے لیے کہا ہے پریشان ہے انشاءاللہ بھی دعا کریں گے سب کے لیے گورنمنٹ ملازمین کا جبری جی پی فنڈ کھاٹا جاتا ہے اس کا منافع لینا جائز ہے جی نہیں اس میں بھی سود ہے